سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی پہلے ہی کر چکی تھی اور آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو کہ انہی کے نامزل کردہ ہیں وہ پنجاب میں ان کے لیے اچھی خاصی جو گراؤنڈ ہے وہ ہنوار کر رہے تھے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلے بائیس سال سے جو اسٹیبرشمنٹ کے سب سے پسندیدہ سیاستدان تھے میاں شباہ شریف وہ تو سکرین پہ کہیں نظر نہیں آ رہے لہٰذا انہوں نے دوبارہ میاں نواز شریف کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے شباہ شریف صاحب میاں شباہ شریف صاحب مریم صاحبہ اور مسلم ری کی قیادت جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچے گی دس دن جو آخری اشرہ ہے وہاں میٹنگز بھی ہوں گی اور سیاست بھی ہوگی اور وہاں سے نواز شریف کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہاں ان کے مقدمات بھی سارے ختم کیے جائیں گے اور جو ان کی مفروری ہے جس کے آپ مفروری کہہ لیں کیونکہ جو ساڑھے تین سال کا عقصہ ہو گیا ہے تو زیادہ زیادہ جو ہوتی ہے نا جی اپنا کسی کو رلیف اشتہاری وہ تین چار مینے سے زیادہ اشتہاری نہیں ہوتا اس کے بعد مفروری بن جاتی ہے تو ان کے مفروری بھی ختم کی جائے گی عذابتوں سے وہ کیا جائے گا کسی نے کسی کوٹ سے رلیف لیا جائے گا اور اس کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں مقالعہ تیاری کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب عید کے فوراں پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب کمبین چلائیں گے کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ادھر زرداری صاحب نے اس موقع پہ پی ڈی ایم ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ کسی صورت میں پی ڈی ایم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سندھ ہر صورت میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اچھا اب صورتیار یہ ہے کہ مسلم لیگ سندھ میں سے اپنا خاصا حصہ مانگ رہی ہے زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی وہ حصہ دینے کو تیار نہیں ہے مولانا فضل منمان بھی سیٹوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سندھ میں تو وہ اس کے لیے زرداری صاحب تیار نہیں ہے اور زرداری صاحب اس وقت ویسے دبائی بیڈ پر لیٹے ہوئے لیکن وہ افرام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں حسرتال میں اور انہوں نے ان سب کو تگنی کا ناچنے چاہایا ہوا ہے آج صورتیار یہ ہے کہ ان کی جو چار پہیں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے چلا جائے زرداری صاحب الیکشن لڑنے کے موڈ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی جو نئی جو صورتحال سامنے آئی ہے پیپلز پارٹ کی وہ چاہتا ہے کہ سندھ میں بھی ساتھ ہی الیکشن کو آ رہی جائے کیونکہ اگر دونوں صوبوں میں عمران خان صاحب جیت گئے تو پھر انہیں کھلا موقع مل جائے گا وہ پھر سندھ میں اپنی کمپین کر سنگے اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو یہ صورتحال اس وقت تک سامنے آئی ہے کیونکہ جو موجودہ ٹیم ہے مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی وہ تو ناکام ہو چکی ہے عوامی حمایت حاصل کرنے میں مفت آٹا دے کر بھی انہیں کچھ نہیں مر رہا اور جو آٹا سینٹروں پہ ہو رہا ہے آئے روز لوگ مر رہے ہیں تو اب نواز شریف صاحب کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب ہیں یہ ہے امیہ نواز شریف صاحب ہیں انہیں بہت اچھی پریننگ کے ساتھ وہ الیکشن کم بینچ رہتے ہیں لیکن ابھی پولوں کے نیچے سے پانی اتنا گزر چکا ہے کہ نواز شریف ابھی ماضی میں بیٹھے ہوئے انہیں پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کا جس طرح اور لوگوں کو نہیں پتا ہے اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یہاں کتنی تبدیلی آ چکی ہے اور کتنے حالات بدل چکے ہیں اب کوئی راستہ نہیں رہا حکومت کے پاس اور حکومت الیکشن کروانے پڑیں گے حکومت کو اور اگر الیکشن نہیں کرواتی تو پھر آرٹیکل سکس کے لیے حکومت کو تیار رہنا پڑے گا یہ صورتحال اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اب نواز شریف پاکستان آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شکریہ خدا آپ